نیو یارک میں وزیراعظم شہباز شریف اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہیں وفاقی وزراء بلاو البھٹو، مفتہ اسماعیل اور شیری رحمان بھی ملاقات میں موجود تھے وزیراعظم نے سیکریٹری جنرل کے بروق دورہ پاکستان کو سراہا بینل اقوامی حمایت اور امداد کو متحرک کرنے کے لیے سیکریٹری جنرل کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ترقی پذیر ممالک پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا مزیراعظم نے کہا کاربن کے اخراج میں کم حصہ رکھنے کے باوجود پاکستان متاثرہ ممالک میں شامل ہے سیکریٹری جنرل کا سلاہ متاثرین کی بہالی کے لیے بینل اقوامی حمایت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عظم سیکریٹری جنرل اقوامی متحدہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان عالمی برادری کی بھرپور حمایت کا مستحق ہے ستہتر گروپ کے حوالے سے پاکستان تیزی سے عمل درامت کے لیے کام کرے گا سیکریٹری جنرل اور ڈیپٹی سیکریٹری جنرل کی طرف سے دی جانے والی حمایت پر شکریہ ادا کیا مزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی مزیراعظم شہبان شریف اور سیکریٹری جنرل اقوامی متحدہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہیں وفاقی وزراء براول بھٹو، مفتا اسمائل اور شیری رحمان بھی ملاقات میں موجود تھے مزیراعظم نے سیکریٹری جنرل کے بروقت دورہ پاکستان کو سراہا بینل اقوامی حمایت اور امداد کو متحرک کرنے کے لیے سیکریٹری جنرل کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا مزیراعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک پر موسمیاتی تبدیلی کی اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے کاربن کی اقراج میں کم حصہ رکھنے کے باوجود پاکستان متاثرہ ممالک میں شامل ہے سیکریٹری جنرل کا سلاہ متاثرین کی بہالی کے لیے بینل اقوامی حمایت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عظم سیکریٹری جنرل کے جانب سے کہا گیا کہ پاکستان عالمی برادری کی بھرپور حمایت کا مستحق ہے ستتر گروپ کی حوالے سے پاکستان تیزی سے عمل درامت کے لیے کام کرے گا سیکریٹری جنرل اور ڈیپیٹی سیکریٹری جنرل کی طرف سے دی جانے والی حمایت پر وزیراعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی وزیراعظم شہباز شریف اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہیں وفاقی وزراء بلاب البھٹو، مفتہ اسماعیل اور شیری رحمان بھی ملاقات میں موجود تھے وزیراعظم نے سیکریٹری جنرل کے بروقت دورہ پاکستان کو سراہا بین الاقوامی حمایت اور امداد کو متحرک کرنے کے لیے سیکریٹری جنرل کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ترقی فزیر ممالک پر موسمیاتی تبدیلی کی اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے کہا کاربن کے اخراج میں کم حصہ رکھنے کے باوجود پاکستان متاثرہ ممالک میں شامل ہے سیکریٹری جنرل کا سلاہ متاثرین کی بحالی کے لیے بین الاقوامی حمایت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عظم سیکریٹری جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان عالمی برادری کی بھرپور حمایت کا مستحق ہے ستتر گروپ کے حوالے سے پاکستان تیزی سے عمل درامت کے لیے کام کرے گا وزیراعظم کا سیکریٹری جنرل اور ڈیفری سیکریٹری جنرل کی طرف سے دی جانے والی حمایت پر شکریہ وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی